اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ویکلی فورکاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے ہم کل جو ریسنڈی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اس کی بات کرتے ہیں جس کے بعد گولڈ میں ایک زبردست تیزی آئی اور گولڈ ویکلی بیسز پر 50 ڈالر اور 2.8 پرسنٹ کے گین کے ساتھ کلوز ہوا کل ایک یو ایس کے میڈیا کی طرف سے ایک نیوز آئی کہ یو ایس جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ رشیہ نیکسٹ ویک جو کرائن پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حملہ کر سکتا ہے اور رشیان پریزیڈنڈ نے اپنے ان پلانز کو جو رشیان ملٹریز ہے اس کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کیا ہے یہ بات جو ہے وہ بائیڈن کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے دو افیشل کی طرف سے بھی کہی گئی جس کے بعد سیف ہیون فلو جو تھا وہ ہمیں گولڈ ڈالر انڈیکس اور جیپنیز یین میں نظر آیا یعنی کہ یہ تینوں ہمیں اپ سائیڈ پر جاتے نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ آئیل میں بھی ہمیں تیزی نظر آئی اور اس کے برقص اگر ہم دیکھیں تو جو یو ایس کی مارکیٹس تھیں اور اس کے ساتھ جو باقی کرنسی پیئر تھے یو ایس کی ٹین ایئر جیلز تھیں وہ تمام ڈاؤن ہوئیں اس نیوز کے تقریباً ون ہار کے بعد جو یو ایس کے نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر ہیں ان کا بیان بھی آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے خیال میں ابھی تک رشین پریزیڈنڈ نے حملے کا فائنل جو ڈیسیشن ہے وہ ابھی تک نہیں لیا جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں کچھ کام ہوئیں اس کے ساتھ ساتھ رشیہ کی طرف سے بھی اس کو ڈس انفرمیشن کہا گیا کچھ اس طرح کی کمنٹس ان کی طرف سے بھی آئے برحال قصہ مختصر کہ اگر یہ صورتحال زیادہ ٹینس ہوتی ہے چیزیں زیادہ ورس ہوتی ہیں یعنی کہ تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہے کہ جب غیر یقینی کی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ چیز پھر گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہوتی ہے اور اگر چیزیں مزید ورس ہوتی ہیں ٹینس ہوتی ہیں تو پھر یہ چیز گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہوگی اگر صورتحال نارمر ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا یعنی کہ چیزیں اٹیک یہ اس طرح نہیں جاتے چیزیں صورتحال نارمر رہتی ہے تو یہ چیز پھر گولڈ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے نیگٹیو ہو سکتی ہے یعنی کہ بائی دا رومرز اور سیل دی فیکٹ برحال اگر ہم فنڈیمنٹلی دیکھیں تو ایک یہ ایشو جو ریسلڈ ہی ہمیں ڈسکس کیا ہے یوکرائن کا اور اس کے اسی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایس اور رشیہ آپس میں مدد مقابل ہیں تو یہ اگر اسکلیٹ زیادہ ہوتی ہے یہ چیز تو یہ ایک چیز گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہے اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ جو ایک فیکٹر آپ کو یہاں پر بھی گولڈ جو سٹریند دکھا رہا تھا یو ایس کے ٹین ایرزیلز کے خلاف بھی وہ اس کا بھی بیک پہ وہ جو انفلیشن ہے تو انفلیشن کا بھی ایک جو فیکٹر ہے وہ بھی گولڈ کے لیے پوزیٹیو تھا آپ کو پتا ہے تو یہ جو دو چیزیں تھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شورٹ ٹرم میں یہ دونوں چیزیں گولڈ کے لیے امپورٹنٹ اور ایک پوزیٹیو فیکٹر ہیں اگر ہم نیگٹیو سائٹ پر دیکھیں فنڈیمنٹلی یہ دو چیزیں تو پوزیٹیو ہیں اور ایک چیز جو گولڈ کے لیے نیگٹیو ہے وہ وہی ہے کہ فیڈ کی جو ہاکش ٹون ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو فیڈ کی نیکس میٹنگ ہے وہ سولہ مارچ کو جا کر ہے نیکس میٹنگ تو اس سے پہلے جو ایف او ایم سی ممران کی سپیکس ہوں گی جو ان کے کمنٹس ہمارے سامنے آئیں گے تو وہ امپورٹنٹ ہوں گے ان سے مارکیٹ ہنٹ لینے کی کوشش کرے گی کہ نیکس میٹنگ میں کیا ہو سکتا ہے لیکن کنفرمیشن تو ہمیں فیڈ کی میٹنگ جو ہوگی وہ سولہ مارچ کو اس میں ہی ملے گی کہ فیڈ کیا ٹون اپناتا ہے وہ 50 بیسک پوائنٹ کی طرف جاتا ہے یا 50 بیسک پوائنٹ کی طرف ریٹ ہائی کی طرف جاتا ہے تو لانگ ٹرم میں یہ چیزیں پھر گولڈ کو ایک ایک کریں گی تو چلنج اب ہم نیکسٹ ویک کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے نیکسٹ ویک کے کلنڈر کو دیکھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے ڈیٹا ایمپورٹنٹ ہے اور وہ کس طرح مارکیٹ کو ایمپیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی نیکسٹ ویک کا کلنڈر اگر ہم فیبری چودہ کی بات کریں منڈے کو تو ایف ایم سی ممبر بولیٹ کی سپیک ہے اور اسی بھی پریزیڈنٹ جو ہیں ان کی سپیک ہے اس کے علاوہ کوئی خاص ڈیٹا نہیں ہے اگر ہم ٹیوزڈے کی بات کریں جو کا ایکنومک سینٹیمنٹس ہے جرمن کا جو ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم یو ایس کے سائیڈ پر دیکھیں تو پی پی آئی اور کور پی پی آئی نمبرز ہیں اور نیو یارک منفیکچرنگ انڈیکس ہے ٹیوزڈے بیڈنس ڈے کی اگر ہم بات کریں تو بارہ پی ایم پر بریٹن کے سی پی آئی نمبرز ہیں اس کے علاوہ پھر یو ایس سیشن میں یو ایس کی طرف جو ہے ریٹیل سیلز اور کو ریٹیل سیلز نمبرز ہیں اس کے ساتھ ایمپورٹ اور ایسپورٹ نمبر بھی آئیں گے انڈسٹریل پروڈکشن بھی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر فرسٹ ہاف میں ایمپورٹ رہیں گی پھر لیٹ نائٹ جا کر ایف ایم سی میٹنگ منٹس بھی آئیں گے جس سے مارکیٹ جینٹ لینے کی کوشش کرے گی کہ کتنے بیسک پوائنٹ کی ریٹ ہائک کی طرف جایا جا سکتا ہے بیلنس سیٹ کی ریٹکشن کب سٹارٹ کی جا سکتی ہے تو یہ چیز پھر میٹنگ منٹس بھی ایمپورٹن رہیں گے یاد رہیں گے یہ میٹنگ نہیں ہے یہ پریویس جو میٹنگ تھی اس کے منٹس ہمارے سامنے آئیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختصر جو یہ خلاصہ ہوتا ہے یا عروداد ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے آئے گے اس کے ساتھ اگر ہم تھسڈے کی بات کریں تو تھسڈے کو یو ایس سیشن میں فیلی فیڈ کے منفیکٹرنگ انڈیکس ہیں جاوب لیس کلیمز ہیں بلڈنگ پرمٹس ہیں اور ایک ایف ایم سی میمبر بولیڈ کی سپیک ہے فرائیڈے کی بات کریں تو فرائیڈے کو اگزسٹنگ ہوم سیلز نمبرز ہیں اور تین چار جو ہیں وہ ایف ایم سی میمبر ان کی سپیک ہے تو یہ ہیں وہ ڈیٹا اور ایونٹ جو مارکیٹ پر ایمپیکٹ ڈال سکتی ہیں تو ان پر آپ نے نظر رکھنی ہے تو چلیں جی چلتے ہیں چارٹ پر سب سے پہلے ہم ڈالر انڈیکس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جی ڈالر انڈیکس کا چارٹ اگر ہم دیکھیں تو تھرسڈے کو اس نے دوبارہ سے اس سپورٹ بکام ریزسٹنس ٹرینڈ لائن کا بریک ان کیا اور ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد دوبارہ سے اب اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ چیز ڈسکس کیا تھا اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیلحال جو اس کا سٹرکچر ہے وہ پوزیٹیو سائٹ پر ہے کیوں کہ ہم یہ چیزیں دیکھ رہے تھے کہ جو یہ یہ ٹھیک ہے جی یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ ٹھیک ہے ہائی ہائی اس کے بعد یہ ہائی یہ لو ہے یہ لو ہے اور یہ لو ہے یہ ساری رینج تھی اس کے بعد اس نے یہ لو بنایا اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ گولڈ سوری ڈالر کو یہ لو بریک نہیں کرنا چاہیے اگر یہ لو بریک کرے گا تو پھر ہمارا جو لانگ ٹرن ویو ہے اس پر نیگٹیو ہو جائے گا لیکن فیلحال تقریباً ویسا ہی ہمیں دیکھنے میں آیا کہ اس نے اپنا یہ نیو لو بنایا پریویس لو کو بریک نہیں کیا اور دوبارہ سے اپ ہے اب اگر ہم دیکھیں تو امیڈیٹ ہڈل اس کے لیے نائنٹی سکھ پیفٹی کا ایریا ہے اس کے بعد راؤنڈ فگر نائنٹی سیون ہے اور اس کے بعد نائنٹی سیون فورٹی تک جا سکتا ہے اس کے اوپر نکلا تو نائنٹی سیون ایٹی کے لیول پھر ہمیں نظر آ سکتے ہیں تو یہ ابھی نیکسٹ ہی ہمیں پتہ چلے گا لیکن فیلحال جو اس کا سٹرکچر ہے وہ پوزٹیو سائٹ پر ہی ہے یعنی کہ یہ چیزیں پھر ہمیں نظر آ سکتی ہیں دوبارہ سے اگر یہ دوبارہ سے اپنی اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے اپنے ان لوز اور پھر ڈاؤن سائٹ پر جا سکتا ہے اگر وہ اس لوگ کو بریک کرے گا فیلحال اس کا جو سٹرکچر ہے وہ پوزٹیو سائٹ پر ہی ہے ڈیلی چارٹ پر اب ہم چلتے ہیں جو یو ایس کی ٹین ایئر جیلز پر یہ ہیں جو یو ایس کی ٹین ایئر جیلز اب اگر ہم دیکھیں تو اس ویک اس کینڈل کو آپ چھوڑ دیں فرائیڈے والی پچھلے اگر چار دن کی کینڈلز دیکھیں تو ٹھیک ہے ڈاؤنر انڈیکس پیک تھا لیکن اس کے ساتھ گولڈ نے اچھی سا ٹرینڈ دکھائی یو ایس کی ٹین ایئر جیلز اور فرائیڈے کو اگر ہم دیکھیں تو ایک اچھا فال بھی آیا ایک اچھی کریکشن بھی آیا یو ایس کی ٹین ایئر جیلز میں آور بارڈ کنڈیشنز تھیں ٹھیک ہے جس سے گولڈ کو مزید سپورڈ ملی تو اب اگر اس میں مزید کریکشن آتی ہے یہ وان نائنٹی بریک کرتی ہیں اور اس کے ساتھ وان ایٹی اس ٹرین لائن کو بھی اپر چینل آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو پھر وان ایٹی اور وان سیمنٹی تک جا سکتی ہیں جو چیز گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہوگی اور ایڈر سائیڈز اگر یہ اپنی کنڈیشن مکمل کر کے یہاں سے دوبارہ اپ سائیڈ پر جاتی ہیں تو فرس ٹارگٹ یہی ہے ٹو پرسینٹ اس کے اوپر پھر ٹو فیفٹی اور ٹو تھرٹی کی طرف جا سکتی ہیں جو چیز گولڈ کے لیے نیگٹیو ہوگی اب اگر ہم دیکھیں تو فرائیڈے کی کینڈل کے اگینسٹ سیم کینڈل آپ کو گولڈ میں بھی نظر آ رہی ہو پھلال یہ بھی کلیر اپنے اپ ٹرینڈ میں ہیں اب ہم گولڈ پر چلتی ہیں سب سے پہلے ویکلی چارٹ پر نظر ڈال لیتے ہیں یہ ہے گولڈ کا ویکلی چارٹ اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک بریک آؤٹ نظر آ رہا ہوگا ویکلی بیسز پر اب اگر ہم دیکھیں تو امیڈیٹ ہڈل کیا ہے گولڈ کے لیے یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہلے ایک لانگ ٹرم سپورٹ ٹرینڈ لائن تھی جہاں پر آپ دیکھیں یہاں سپورٹ لی گولڈ لی یہاں پر لی یہاں پر سپورٹ لی اور اس کے بعد اس میں اس نے بریک کیا نیچے رہا اس سائیڈ پر اس کینڈل میں بریک آؤٹ ہوا تو اپر سائیڈ پر گیا تو یہ اب دوبارہ سے اس سپورٹ پر کم ریزیسٹنس لائن کو ٹچ کرے گا ٹھیک ہے جی یعنی کہ اسی کے آس پاس ہے تو اب اگر ہم دیکھیں تو ہائر سائیڈ پر ہے تو یہاں پر دوبارہ سے یہ چیزیں یہ ہائی بھی اس کے ساتھ آ جائے گا یعنی کہ نیکسٹ ویک اگر ہم بات کریں تو یہ ایریا وہی بنتا ہے اٹھارہ پجتر چھتر کا ٹھیک ہے جی تو یہاں سے دوبارہ بھی یہ ریورس ہو سکتا ہے اور اپنے اس چینل میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر اگر یہ اس کو بریک کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھر فریش ہمیں یہ ہائی ہے یہ ہائی ہے اور پھر یہ ہائی یعنی کہ ان کی طرف پھر گولڈ جا سکتا ہے اگر اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرے گا تو ویکلی بیسز پر اس کو میں آپ کو تھوڑ سا اور ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا یعنی کہ یہ ڈیلی چارٹ ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس ٹرینڈ لائن کے آس پاس تھوڑ سا اوپر ہی بریک آٹ ہوا ہے تو چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ورس ہوتی ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہے فنڈمنٹلی تو گولڈ اپنے اس ایریے کو جا کر دوبارہ سے ان ہائیز کو ٹیسٹ کر سکتا ہے اور اپنی اس رزیسٹس لائن کو بھی ٹیسٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ ایریہ سیم وہی بن رہا ہے اٹھارہ چھتر ستتر کے آس پاس اگر یہاں سے یہ ریورس ہوتا ہے یعنی کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ہائر سائٹ پر آپ بائنگ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ڈیلی چارٹ کے مطابق اس ایریے کے پاس اگر آپ کو گولڈ ملتا ہے اٹھارہ ستتر سے میں آپ کو مزید بھی آگے دکھاؤں گا اٹھارہ ستتر کو جو ایریہ ہے یہ آپ کا سیل کا ایریہ ہے یہاں پر آپ سیل ہی کریں گے لیکن ویڈ ایس ایل اگر آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیب بائنگ ہے آپ کی اس ایریے میں یعنی کہ اگر آپ کو اس ٹینڈ لائن کے آس پاس گولڈ ملتا ہے ڈیلی میں اٹھارہ سو وہی اٹھارہ چالیس کے تیس کا جو ایریہ ہے تو یہاں پر آپ ڈیب بائنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر گولڈ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گولڈ دوبارہ سے اس ایریے سے ریجیکٹ ہو سکتا ہے یہ جو ایریہ اس کا ہے اٹھارہ سو ستر کے ایریہ ٹھیک ہے اگر اس ایریے کو بریک کرے گا ڈیلی میں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی سائی تک آ سکتا ہے یہ والی چیز ٹھیک ہے اگر یہاں سے دوبارہ فیلئر ہوتا ہے وہ دوبارہ سے گولڈ چالیس اٹھارہ تیس تک آ سکتا ہے اور یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس میں اپسائیڈ رزیوم کر سکتا ہے لیکن یہ ایریہ بریک نہیں ہونا چاہیے یاد رکھئے گا اٹھارہ سو تیس کا جو ایریہ ہے یہاں پر بھی اس نے بریک آؤٹ کیا ترسڈے کو پھر بریک ان کر دیا فرائیڈے کو پھر بریک آؤٹ ہو گیا لیکن یہ اگر دوبارہ اس کے نیچے آیا تو چیزیں پھر اٹھارہ سو اور اٹھارہ نوے کی طرف جا سکتی ہیں یعنی کہ میں آپ کو یہاں پر سمجھاتا ہوں چیزیں یہ دیکھئے گا یہ ہمارے مین لیول بھی ہیں اور یہاں پر میں آپ کو سمجھاتا بھی ہیں اب آپ یہ ایریہ دیکھیں اٹھارہ ستر کا ایریہ اور یہاں پر آ جائیں یہ دیکھیں یعنی کہ اس کے اوپر اگر پرائز جائے اٹھارہ ستر کی اوپر جو چیز میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں ڈیلی کلوزنگ آیا آپ کو اٹھارہ ستر کی اوپر ملتی ہے اس طرح کی کوئی کینڈل تو پھر آپ بائے کر سکتے ہیں اور وہ پھر آپ کی بائے آپ اس کو انیس سو اور انیس سو سولہ تک کھول کر سکتے ہیں یعنی کہ اس ٹاپ کے اوپر یہ چیز یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یعنی کہ اگر اس کے اوپر ڈیلی کلوز ملے تو یہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تک جا سکتے ہیں جس طرح آپ یہاں پر دیکھیں ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ اٹھارہ تیس کے اوپر اگر گوڑ نکلتا ہے تو فرس ٹارگیٹ اٹھارہ ڈیالیس اور نیکس اٹھارہ تیرپن ہے اور جس کے اوپر پھر دونوں ٹارگیٹ ہٹ ہوئے اور ادھر سائیڈ یہ اس کو دوبارہ سے ریورس کرتا ہے تو دوبارہ سے یہ اٹھارہ تیس چالیس کا جو ایریہ یہاں تک آ سکتا ہے یعنی کہ بائیں اگر آپ کرنا چاہیں تو اس بریک ڈیلی میں اگر آپ کو بریک آؤٹ ملے سیریہ کا تو آپ بائیں کر کے یہاں اس ٹارگیٹ کو انیس سو اور انیس سو سولو کو اچھیب کر سکتے ہیں اور یہاں پر اٹھارہ سترک پاس آپ سیل ہی کریں گے بھی دہ سیل گولڈ آپ کو اٹھارہ پچاس چالیس اور تیس کے لیول دکھا سکتا ہے تو یہ بائیں ایریہ ہو گیا یہ سیل ایریہ ہو گیا اور ادھر سائیڈ یہاں پر اگر گولڈ آپ کو دوبارہ ملتا ہے اٹھارہ تیس کا جو ایریہ ہے بتیس کا تو جہاں سے بھی آپ بائیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایریہ ہو گیا اور ادھر سائیڈ اگر یہ سیریہ کو بریک کرتا ہے اٹھارہ سو تیس کے ایریے کو تو پھر آپ دوبارہ سے سیل کر سکتے ہیں اور یہ چیز ہے یعنی کہ یہ دو جو ایریہ ہو گیا ہمارے بائیں کے ایریہ ہو گیا اٹھارہ تیس اور اٹھارہ ستر کے اوپر اگر ڈیلی کروز ملے تو ورنہ ہم اٹھارہ ستر اور جو اس ایریہ ہے اٹھارہ پینسٹ ستر کا ایریہ ہے اس میں ایریہ میں ہم سیل ہی کریں گے اٹھارہ پچاس اٹھارہ چالیس اور اٹھارہ تیس کے لیول تگ اور اگر اٹھارہ تیس بریک کرتا ہے تو پھر گولڈ آپ کو اٹھارہ بیس اٹھارہ دس اور اٹھارہ سو کے لیول دکھا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اٹھارہ ستر اٹھارہ ستر چھتر کے ایریہ ٹھیک ہے یہ چیز ٹھیک ہے اگر یہ دوبارہ سے اس چینل میں آ سکتا ہے تو پھر اس چینل میں بھی موو کر سکتا ہے اس چینل میں اگر آپ کو ملتا ہے تو یہاں پر یہ آپ کے بائی ایریہ ہے اور یہ آپ کے سیل ایریہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ چینل اپنے پاس لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایڈر سائیڈ بریک آوٹ پر یہ پھر آپ کے پاس بائے ہیں ٹھیک ہے اور اس چینل کے بریک آوٹ پر یہ پھر آپ کے پاس سیل ہے سمپل اور سادھا سی بات ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری آج کیا ریزسٹنس اور کیا سپورٹ رہے گی اور ٹرینڈ کیا ہے گولڈ کا وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا لائک ضرور کر دیجئے گا ریزسٹنس ہے ہماری ٹھیک ہے جی جو ویکلی پر بھی ہے اور ڈیلی پر بھی ہے یہ بارا ایریا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی کہ یہ جو ریزسٹنس بکم سپورٹ ایریا ہے نیکسٹ ویک کا یہ ٹرینڈ لائن یہ ہماری آر ون ہے ریزسٹنس ون ہے اس کی اوپر اگر گولڈ نکلا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر نیکسٹ گولڈ کا یہ ریزسٹنس ہوگی وہ انہیسو سولہ ہوگی سپورٹ ہماری پتھلے ویک بھی سیم تھی اس ویک بھی سیم ہے سیمنٹین ایٹی ستارہ سو ایٹی کا جو ایریا ہے وہ ایریا ہمارا سپورٹ ایریا ہے اس کے نیچے گولڈ نکلا تو گولڈ سترہ پچاس اور سترہ سو کی طرف جا سکتا ہے اگر میں کنکلوڈ کروں تو گولڈ ویکلی پر ڈیلی پر تمام چارٹ پر پوزیٹیو زون میں ہے لیکن ہے اپنی ہائر سائٹ پر سیل کے جو ایریا ہے اس میں مجود ہے تو اس لیے ہائر سائٹ پر آپ نے بائنگ نہیں کرنی ڈیپ بائنگ آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ اٹھارہ پچاس اٹھارہ چالیس اٹھارہ تیس کے جو لیولز ہیں وہاں پر اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ اس میں بائنگ کر سکتے ہیں ویڈ ایسیل ٹھیک ہے اور اپر سائٹ پر آپ اٹھارہ پیسٹر سے ستر کا جو ایریا ہے پیسٹر تک کا جو ایریا ہے اس ایری میں آپ سیل کے پوزیشن ہی لیں گے ویڈ ایسیل اور اٹھارہ تیس کے نیچے پھر آپ سیل کر سکتے ہیں پوزیٹیف ضرور ہے لیکن ہائر سائٹ پر جہاں پر آپ بائنگ سے آوائیڈ کی دیئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ خوش رہیں